موسیقی 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 تاکہ اس بیماری سے جان چھوٹے اور جو اس کے سورس ہیں جو اس کو سموک کو پیدا کرتے ہیں جو اس کے سورس ہیں ان کے اوپر کریک ڈون کیا جائے اور کیا جا رہا ہے ٹھیک لیکن سوال تو یہی ہے نا یعنی آپ نے کہا کہ یہ ہمارے ہمساہ ملک سے اس طرح کی فضا قائم ہوتی ہے اور ملک ہمارا جائے اس کو برداشت کرتا ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس لگا وہاں پر بھی سنا گیا تو جج صاحب کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اقدامات کیا کر رہا ہے کیونکہ وہاں سے اگر یہ فضا قائم ہوگے پاکستان آ جاتی ہمیں برداشت کرنا ہے ہمیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے کیا صرف ایک بارش کی توقع رکھی جائے گی کہ بارش ہوگی تو یہ فضا ختم ہوگی یا اس کے علاوہ محولیات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے جی محولیات جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس دھومے کے سورس ہیں جو بھی مین سورسز ہیں ان کو ہم نے نوٹسز کیے ہیں ان کو ہم نے چلان کیے ہیں محکمہ محولیات نے بہت سخت محکمہ محولیات سارا سال کام کرتا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ کی مہربانی سے اس گورنمنٹ میں آکے محکمہ محولیات بہت زیادہ فال ہوا ہے اور بہت زیادہ کام کر رہا ہے وہ اور ہم نے جو انیشیٹیو لیا ہوا ہے جو سورس ہے دھومہ پیدا کرنے والے ان کو نوٹسز کیے ہیں ان کے چلان کیے ہیں ان کو سیل کیے ہیں جو کہ ایک انسان کے بس میں ہے وہ ہم نے کام کیا ہے اور جو قدرت کی طرف سے آگیا ہے اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں اور انشاءاللہ وزیر اللہ پنجاب نے اس کے لیے بھی چند اقدامات اٹھا رہے ہیں ہم اور انشاءاللہ جلدی بتائیں گے کہ ہم اس سموک کو کس طرح کنٹرول کریں گے تاکہ یہ ہمارے لوگوں میں اور ہم میں یہ بیماریاں پیدا نہ کریں اور ہمیں نیٹ اینڈ کلین محول ملے اور صاف سترہ محول ملے انشاءاللہ ملک اجاز صاحب پچھلے دو سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ سموک کی کیفیت ہے اور حکومت کی جانب سے ہر دفعہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن بارش کے بعد جب موسم خوشکوار ہو جاتا ہے تو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اقدامات کیے گئے تھے اور کیے بھی جا رہے ہیں آئندہ ایسی کچھ سیچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی فضائی آلودگی کے اگر بات کی جائے تو ہر سال پاکستان میں فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی یہ واحد حل تو نہیں ہے کہ آپ چلان کر دیں جو دھوہ چھوڑتی ہیں گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں ان کا چلان کر دیں اس سوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں سموکی سیچویشن اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے سورس کیا ہیں یا چلان کیا جائے یا فیکٹری کو بند کیا جائے ان کے سورسز کو تو بند کرنا ہے ان کے سورسز کو تو روکنا ہے اگر یہ ہم سورس روکیں گے نہیں جب ہم دھان کی فیصل جلانے سے منع کریں گے دفعہ ایک سو چوالیس لگائیں گے اور یہی سورس ہے اور اس کے علاوہ جو چائنہ میں آپ نے دیکھا بہت زیادہ ہے انڈسٹری ہے وہاں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ تو یہ دوسرا سال چل رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور میکمہ محولیات نے مل کر ایک سٹیٹری کیا بنائی ہے اور ہمارے پاس آلات بھی آ رہے ہیں جس سے ہم یہ جو پلوشن ہے یا جو گرد ہے ہوا کے اندر ہم اس کی پمائش کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں آنے والے سالوں میں آپ کو بہترین اور صاف سترا محول ملے گا اور دوسرے نمبر پر یہ جو سموگ ہے اس کا ختم اس طرح ہی ہونی ہے کہ جب آپ کا موسم کھلے گا بارش ہوگی بارش ہوگی تو یہ آپ کو اٹموسفیر کلیر نظر رہے گا فی الحال تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ پوری دنیا میں یہی ایک حصول ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ بارش کریں گے تو اسمان کلیر ہو جاتا ہے بلکل موجود اور صورتحال دیکھیں تو حالات جو ہے وہ بہتر ہیں یعنی کہ اس طرح کی کوئی فضا تو جو ہے وہ موجود لیکن آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر اس طرح کی فضا قائم ہوتی ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر کیا کیا ہوتی ہے جی بلکل اس میں احتیاطی تدابیر ہیں کہ اگر تو آپ نے باہر نکلنا ہے بہت ضروری ہے آپ کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے کام ایسے نہیں تو آپ اس کے جو ضروری میئرز ہیں ماسک پہنیں گلاسز لگائیں اور جب گھر واپس آئیں تو زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں ہاتھ دوئیں مو دوئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہے ہمارا اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے پانچ نمازیں بنائی ہیں ہم وضو کرتے ہیں پانچ نائیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم یہ اگر کریں ایک تو پاک صاحب بھی رہیں گے اور بیماری سے بھی بچیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک اجاز صاحب آپ نے صبح صبح ہمارے لئے وقت نکالا اور سموک کے حوالے سے موسم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا awareness تھی بہت شکریہ آپ کا ہمارے سیگمنٹ پر ہمیں جوئن کرنے کے لیے روائل ماننگ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت فالیں گے stay with me